السلام علیکم فرینڈ کیسے ہو ٹھیک ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے کل میں نے فیس بوک پر ایک پوسٹ کیا تھا جس میں میں نے فیس بوک کی ڈی پر بنائی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے بناتے ہو ہمیں بھی طریقہ بتا دو تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی طریقہ بتا دوں اس کے لئے ہمارے پاس موبیل میں پکس آٹ ہونا چاہیے جو میرے پاس ہے ہم نے اسے اوپن کرنا ہے جیسے ہم اسے اوپن کریں گے اوپن ہو گیا نیچے جو پلس کا بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کریں جیسے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو پر ایک آپشن آتا ہے اس پر کلک کریں ہم نے وہ خالی پیج لینا ہے وہ خالی پیج آپ لوگوں کو گوگل یا اپنے سٹور پہی اور سی بھی مل سکتا ہے میرا پاس ادھر ایک ہے میں نے اسے سلیٹ کر دیا جیسے میں نے اسے سلیٹ کر دیا تو بہت سارے اوپشن آئے اس میں ایک اوپشن ہے ایڈ فوٹو لے کا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈ فوٹو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد وہی فوٹو آپ نے اس پر ایڈ کرنی ہے جس کے آپ نے ڈی پی بنائی ہے میں نے اسے سلیٹ کر دیا اسے تھوڑا سا کروک کرتے ہیں کروک کا اوپشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں اسے کروک کر دیا اوپر ٹک کے نشام پر کلک کرنا ہے اور اس پر اسے فیٹ کرنا ہے ہو گئے فیٹ اس کے بعد ہم نے اوپر اس سیٹ پہ آنا ہے بلینڈ کا اوپشن دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس بلینڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ملٹیپلائی پہ آنا ہے ملٹیپلائی پہ جو فیس بک ہے اس کے رشورٹ کے نیچے سے جو پیچتا وہ نیچے سے نکل جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے سے نکل گیا اب ہم نے اسے تھوڑا ایریز کرنا ہے جو باہر سیٹ پہ آیا ہوا ہے اسے ایریز کرتے ہیں اوپر ایریزر کا نشان ہے اور کلک کر دیا اور ایریز کر دیا اوپر ٹک کے نشان پر کلک کرنا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے آنا ہے ٹول پر ٹول میں ایڈجسٹ کلکا ہوا ہے ایڈجسٹ پہ کلک کریں اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنے لکائی میں کلیریٹی لانا چاہتے ہیں لکائی صاف نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ لکائی صاف نہیں آتی اس سے لکائی بہت صاف نظر آئے گی اس پر کلک کریں اور اس سے زیادہ کریں پھر بریٹنس میں آئیں اور بریٹنس بھی توڑا سا زیادہ کریں اوپر ٹک کے نشان پر کلک کریں دوستہ اگر آپ کو یہ ویڈو اچھے لگے تو کومنٹ میں ضرور بتانا میں آپ لوگ کے لئے ایسے اور ویڈو بھی بناوں گا انشاءاللہ اب ہم نے اوپر ایرو کی نشان پر کلک کرنا ہے جیسے ہماری یہ فوٹو سیو ہو جائے سیو سیو کی بعد یہ جو نیچے کا سیو آ رہا ہے اس پر کلک کریں یہ ہمارے گیلری میں سیو ہو گیا و السلام